بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں چٹ پٹے پکوان میں آج آپ سے شیئر کروں گی میری سپر ڈوپر ہٹ ریسپی بیو کڑھائی کی ریسپی یہ ریسپی اتنی مزے کی ہے کہ میں اسے ہر اکیزن پر بناتی ہوں عید پہ یا پھر گھر میں کوئی مہمان آ جائے انتہائی ایزی اور ٹیسٹی ریسپی ہے ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اگر آپ کو اچھی لگے سمجھ میں آئے تو پلیز لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی جلدی سے چلتے ہیں ہم نے کچن میں اور بناتے ہیں مزے دار سا یہ کڑھائی گوشت تو میرے پاس ہے یہاں پر ایک کلو بیف یہ مکس گوشت ہے یعنی کہ اس میں بون لیس پیسز بھی ہیں اور نلی والی ہڈیاں بھی میں نے شامل کروالی ہیں اس سے کڑھائی گوشت کا ٹیسٹ مزید بہتر ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی میں لے لوں گی دو بڑے سائز کے پیاز ہے رفلی سے چاپ کر لیں اور تین بڑے سائز کے ٹماتر بھی کٹ کر رکھتی ہیں اب کیا کریں گے ایک پریشر ککر لے لیں گے کیونکہ بیف بنا رہے ہیں تو پریشر ککر میں ایزی لی بن جائے گا اب اس میں بیف ڈالیں گے اور ساتھ کے ساتھ اس میں پیاز اور ٹماتر بھی شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی ادرک اور لہسن کا پیسٹ میں فروزن استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو فریش بھی ڈال سکتے ہیں تقریباً ایک ٹی سپون اس میں ڈال دوں گی نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر لیں دو گلاس پانی شامل کر دیں گے کیونکہ بیف بنا رہے ہیں تو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کور لگا دوں گی اور پچیس منٹ کے لیے ویٹ لگا کر اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اگر آپ کڑھائی میں بنا رہے ہیں تو پانی کی مقدار زیادہ کر لیں اور تقریباً چالیس منٹ کے لیے آپ نے بیف کو بہت اچھے سے گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے میڈیم ٹو لو فلم پہ یہاں پہ دیکھیں پچیس منٹ کے بعد بیف اچھے سے گل جو گا ہے میں اسے شفٹ کر رہے ہوں کڑھائی میں کیونکہ کڑھائی میں تھوڑی سی ریسپی بنانا ایزی رہ جاتا ہے بس جی ٹامارٹر اور پیاز یہاں پر بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں میں کیا کروں گی سپیچولا کی مدد سے اس طریقے سے انہیں پریس کروں گی تاکہ یہ اچھے سی گریوی میں آ جائے اور جہاں آپ کو لگے کہ ٹامارٹر کا چھلکہ نظر آ رہا ہے چھلکہ نکال دیں کیونکہ چھلکہ کھانے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ٹیسٹی نہیں لگتا تو یہاں سویر سارے چھلکے میں ریموو کرلوں گی اور پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی کیونکہ ہلکا سا پانی ڈرائے ہو جائے جیسے ہی ہلکا سا پانی ڈرائے ہو جائے گا آدھا کپ میں اس میں آئل کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گھی میں بنا لیں گھی میں کڑھائی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے میں آئل کا استعمال کر رہی ہوں آئل ڈالیں گے اور بہت اچھے طریقے سے پانچ منٹ کے لئے ہائی فلم پہ بیف کی بھونائی کر لیں گے دیکن جیسے جیسے میں بیف کو بھونتی جا رہی ہوں پیاز اور ٹیماتر کی کتنی اچھی سی گریوی تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے بس جی اس کو پانچ منٹ کے لئے میں نے بھون لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے مسالے مسالوں میں میرے پاس ہے کشمیری لال مچ یا پھر دیگی لال مچ تقریباً ایک ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ ہی کالی مچ کا پاورڈر ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں چلا جائے گا زیرا پاورڈر اس میں بہت کم مسالے استعمال ہوتے ہیں مگر کھانے میں یہ ریسپی اتنی ٹیسٹی ہے کہ اسے بار بار آپ لوگ بنانا چاہیں گے ساتھ کے ساتھ اس میں ڈال رہی ہوں دوں گی تین سے چار ہر مچ ہیں ثابت ہی شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کٹ کر ڈال دیں کیونکہ جو اس میں میں نے دیگی میش کا استعمال کیا ہے وہ زیادہ سپائسی نہیں ہوتی مگر اس کا کلر بہت ہی خوبصورت آتا ہے مسالوں کو بہت اچھے سے مکس کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل بھی اوپر آ چکا ہے اور بیف بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے بس جی مزید تو اسے تین منٹ کے لیے اسی طریقے سے چمچ چلاتے ہوئے اسے بھون لوں گی تاکہ مسالوں کا کچھا پن چلا جائے جیسے ہی بیف اچھے سے بھون جائے گا میں اس میں شامل کر رہی ہوں آدھا کپ دہی دہی کو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ نے پینٹ لینا ہے دہی کو پینٹیں گے تو اس میں جو گھٹلیاں ہوں گی وہ باقی نہیں رہیں گی اور ہمارا بہت سمود اور سلکی ٹیکسچر والا بیف تیار ہوگا انشاءاللہ دہی شامل کریں اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں یہاں پر دیکھیں آپ جتنی گریوی بنانا چاہیں اسی حساب سے گریوی بنا سکتے ہیں مگر پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دہی کے پانی کو بہت اچھے طریقے سے ڈرائے کر لینا ہے دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اب اس سٹیج پر آپ جتنی گریوی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں مگر کڑھائی گوشٹ میں زیادہ گریوی نہیں ہوتی تو میں فلم کو یہی پہ آف کر دوں گی اور اس میں ڈالوں گی ہر دھنیا باری کٹا ہوا ادرکسی سے گارنش کریں گے آپ چاہیں تو ایک چھٹکی کے برابر گرم مثالہ اور کسوری میتھی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ مزید انہینس ہو جائے گا تو ماشاءاللہ اسے ریسٹرنٹ سٹائل ہمارا کڑھائی گوشت یہاں پر ایک دم تیار ہے زائقہ بہت لا جواب ہے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازہ تیل دن اللہ نگبان